دیرہ دون سے ایک خبر ہے حریش راوت نے پیٹرول پمپ پر یہاں ویروت پردشن کیا اور تیل کی پڑتی قیمتوں کے ویروت میں یہ پردشن آج بھی رہا کانگریس کارے گرتا بھی حریش راوت کو سمرتن دینے پہنچے کانگریس ویدھائی کمانوش راوت بھی پردشن میں شامل ہوئے حریش راوت بولے مہنگائی سے پریشان ہے عام جنتا تو پہلے بیل گاڑی سے سواری اس کے ذریعے پڑتی ہوئی قیمتوں پر پردشن کیا حریش راوت نے اور جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ حریش راوت اور ان کے ساتھ 49 کانگریس کارکرتاؤں پر معاملہ بھی درج کر لیا گیا لیکن باوجود اس کے ایک بات پھر وہ پیٹرول پمپ پر پہنچے اور یہاں اپنے سمرتکوں کے ساتھ تیل کی پڑھی ہوئی قیمتوں کو واپس لینے کی مانگ کی دراصل ایک ویڈیو بھی انہوں نے بنایا تھا جس میں انہوں نے سی ایم ٹریوینز راوت کو نشانے پر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں دیکھیں اور بھی کچھ کارکم کرنے ہیں آج ٹریوینز سنگھ جی نے من سے کہا ہے کہ حریش راوت جی رازنیتی باد میں کر لیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ورچول ریلیز سے رازنیتی شروع کی ہے ہم تو پورونا سے لڑنے میں اور بخاص کے معاملے میں سیوک کر رہے تھے جب تم ورچول ریلیز کے جریعے ہمارے کانگریز کو پوچھنے کی رازنیتی کر رہے ہو تو ہم تو جنتہ کے اس مدے کو اٹھا رہے ہیں جنتہ مہنگائی کے بہت سے اس میں لوگ دم گھٹ رہا ہے لوگوں کا ایک طرف کورونا کی مار ہے تو دوسری طرف بھی روجگاری کی مار ہے اور تیسری طرف اب مہنگائی کی مار ہے چلی ایسی خبر پر آجید کامبوجھ ہمارے سنبادہ تھا اس وقت لائف جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ آجید یہ بتائی کہ پہلے بیل غالی کی سواری جس کے بعد معاملہ بھی درج ہو گیا اور اس کے بعد سرفروشی کی تمنہ بھی جتا دی ہریش راوت صاحب نے اور آج پھر پردشن ہوا ہے تو یہ چل کیا رہا ہے بلکل کلدیپ اگر اتراخن کی راجنیتی کی بات کی جائے تو ہریش راوت ڈلی سے دہرادون لوٹے تھے تو تب یہ چرچہ عام ہو گئی تھی کہ اب اتراخن کی راجنیتی بچال آنا تیہ ہے اور اکیس دن ہریش راوت ہوم کورینٹائن رہے اور انہیں اکیس دنوں میں وہ لگاتار سوشل میڈیا کے مادیہم سے اپنی بات سامنے رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اب کورینٹائن ختم ہونے کے ساتھ ہی پہلا دن انہوں نے بیل گاڑی کے مادیہم سے پیٹرول ڈیزر کا ویدود کیا اسی دن ان پر مقدمہ درج ہوتا ہے اور سیدھے طور پر سوشل ڈیسٹنسنگ کا پالن نا کرنے کے چلتے تمام داروں میں ان کے اخلاب مقدمہ درج کیا گیا اسی کے چلتے اب دوسرے دن انہوں نے راججپال کے بھون کے باہر بیٹھ کر دھرنا پردشن کیا اور آج تیسرا دن ہے اور تیس دن میں انہوں نے پیٹرول پمپ کے باہر ایک مہنگائی کو لے کر دھرنا پردشن کیا ہے تو کل ملا کر اب حریش راوت راجنیتک سرکیوں میں ہیں اتراخن کے بیتر اور جس طرح سے تمام مددے لے کر وہ اترے ہیں کرونا مہماری کو لے کر انہوں نے سرکار پر گمبیر آروپ لگائے ہیں کہ تمام ترقی ویوستہیں سرکار کی طرف سے نہیں کی جا رہی ہیں اس کے بعد اب ان کا مہنگائی کو لے کر جو پیٹرول ڈیزل کے ایک دام بڑھے ہیں اس کو لے کر انہوں نے مددہ اٹھایا ہے اور اب کل جو ان کی طرف سے کارکرم جاری کیا کیا ہے کہ وہ روڈویج بس کے سامنے بیٹھ کر اپنا درنا پردشن کریں گے تو کل ملا کر حریش شاوت راجنیتک سرکیوں میں ہیں اور تمام طرح کے آروپ پرتیاروپ کے ساتھ وہ سرکار کے اوپر گمبیر طرح کے آروپ لگا رہے ہیں اچھا اجیت یہ بھی سمجھائیے کہ دراصل دونوں اور سے مورچہ کھولا جا رہا ہے لیکن دونوں میں کارڈینیشن نہیں دکھائی دے رہا پریتم سنگھ اور ان کا جو ونگ ہے وہ الگ سے ہی کام کر رہا ہے اور پور سی ایم کا جو ونگ ہے وہ الگ سے کام کر رہا ہے بالکل کلدیپ اگر کانگریس پردش ادکش کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے صاف طور پر یہ بیان باجی کی جا رہی ہے کہ جو بھی ان کے کارکرم ہے وہ اے آئی سی سی تیہ کر رہا ہے جو دیش ویہ پی کارکرم چل رہے ہیں اور اسی کے انسار پردش کانگریس کمیٹی بھی کارکرم کر رہی ہیں لیکن پور مکہ منتی حریش راوت کی اگر بات کی جائے تو وہ خود آل انڈیا کانگریس کمیٹی میں راشتی مہا سچیو ہیں اور ان کے جو کارکرم ہیں وہ پوری طرح سے الگ ہیں اے آئی سی سی کے انسار وہ اگر کارکر کر رہے ہیں تو پھر اس میں جو پردش کے کانگریس کے ورشتر نیتا ہے وہ کیوں نہیں سامل ہو رہے ہیں اور اگر پردش کانگریس کچھ کارکرم آجیت کر رہی ہے تو اس میں حریش راوت پوری طرح سے ندارت ہیں تو کل ملا کر دونوں ہی جو دھڑے ہیں وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں دونوں ہی الگ الگ طریقے سے راج سرکار کندر سرکار کو گھیڑنے کا کام کر رہے ہیں لیکن پور مکھے منتری حریش شاوت کے اگر بات کی جائے تو ان کے جو مدنے ہیں وہ بالکل ہی جدہ ہیں پہلے دن وہ بیل گاڑی لے کر سڑکوں پر نکل پڑے اور مہنگائی کے انہوں نے ویروت کیا دوسرے دن وہ ایک آئے کہ راج بھون کے باہر جا پہنچ اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے دھرنا پردشن کیا تیسرے دن وہ پیٹرل پمپ کے باہر جا پہنچ اپنی ٹیم کے ساتھ مہا پر انہوں نے پیٹرل ڈیزل کے داموں کو لے کر ایک سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا کا کام کیا ہے تو کل میں لاکر کانگریس کے بھیتر چل کیا کچھ رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے پردے صدقش پریتم سنگھ کی ٹیم الگ دھرنا پردشن کر رہی ہے جو مکہ منتری ہیں ہری شاوت ان کی ٹیم الگ ہی کام کر رہی ہے آجیت آپ کو ٹھیک ہے بلکل آجیت آپ کو روکیں گے اس وقت وینے گویل ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ وہ بھی جڑے ہیں ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں وینے جی یہ بتائیے کہ دراصل پہلے بھی مورچا خولہ حریش راوت صاحب نے بیلگاڑی سے سواری کی آپ نے اس پر معاملے بھی درج کروا دیئے اس معاملے کو لے کر لیکن اب پھر سے وہ لگاتار اپنا جو ابھیان ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہاں ابھیان جاری ہے وہاں آپ معاملے درج کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے کاروائی تو کوئی نہیں ہو رہی مانے حریش راوت جی اب ان کی پرسنگیتہ اترہ کھڑ میں سمات ہو چکی ہے اور ان کی پارٹی میں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اس لیے وہ اپنی ایگزسٹنس بنائے رکھنے کے لیے اس پرکار کی نوٹن کیا کر رہے ہیں اور جہاں انہیں کوئی کام کرنا چاہیے جہاں کہ وہ ترباری ہیں پارٹی سنگیتن نے ان کا دان دیا ہے اس کے باڑے میں وہ وچار نہیں کرے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں کوئی رچناتما کام کرنا چاہیے اور کیول ازوار میں اپنے کے لیے ٹی وی پر دکھنے کے لیے اس پرکار کی روڑ نوٹن کیا کرنی اور کوویڈ کے سمیہ سے جو پرکار کو کہو کرنے کے بجائے اس پرکار سے کیول اپنے کے لیے دکھانے کے لیے اس پرکار سے کام کرنا یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اس پر کے لیے سبزانے کیونکہ وہ رکارمنٹ کے لیکن آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی بھومی کا خود ہی ہے اور کل وریندر بیسٹری جی یہ دلیل دے رہے تھے کہ وہ بھی اپنے کارکال کو یاد کریں دوہزار تیرہ میں لگ بگ پیٹرول ڈیزل کے جو دام ہے یا کم سے کم پیٹرول کے جو دام ہے اسی سطر پر تھے ان دلیلوں سے کیا پیٹ بھر پائے گا ہم جنتہ کو جو کورونا کال میں گھر میں بیٹھی رہی اب ان لاک انڈیا میں وہ روزگار پر نکلنا چاہتی ہے کام کرنا چاہتی ہے ایسی دلیلوں سے کیا جنتہ سنسطوس چھو پائے گی نہیں دلیل کا فوال نہیں ہے جو حریف راوت جی کے کارنا میں ہیں وہ سارے پردیشی جنتہ نے دیکھے ہیں اسی لیے تو اترا کھنڈ کے راہیتی کے جہاب میں وہ اکیلے مکشہ منتری پور مکشہ منتری آزے ہیں جو ایک ساتھ دو دو جگہ سے چناؤہ رہے اور بہت ہمارے چھوٹے سامانے کارکتا سے چناؤہ رہے تو دلیل تو آوشکر میں پرمانہ مل چکا اس کے لیے تو بالکل جنتہ نے نکار چکی ہے لیکن وہ کسی فابلہ ان کو پائٹی میں کوئی پوچھ رہا ہے نہ سماج میں ان کو کوئی پوچھ رہا ہے وہ اپنی رفلی اپنا راچ بجانا چاہتے ہیں اپنے کو بوٹو کی جانا چاہتے ہیں چیلن پہ اگبار میں چھپنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت شکریہ بینے خویل جی آرنائی ٹیوی سے باتشیت کرنے کے لیے آپ کا دھنیا با